السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ آف سارا زبیر امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں بنا رہی ہوں بیکری سٹائل بسکٹ بہت ہی احسان طریقے سے بہت سارے فلیورز میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گھر میں بلکل بیکری جیسے بسکٹ بنا سکتے ہیں تو بسکٹ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے میں نے جو اس میں لیا ہے وہ تین عدد میجرنگ کپ جو ہیں وہ میدہ لیا ہے ون ان ہاف کپ میجرنگ کپ جو ہے وہ میں نے پاڈر شگر لی ہے اور تھری ایگ یوگ لیے ہیں اس کے علاوہ جو ہم لیں گے وہ ہے کوکو پاڈر اس کے علاوہ چوکلٹ چپ زیرا ٹرائ فروٹ اور کون فلور کون فلور ہم اس میں لازمی لیں گے بٹر اور ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے اس میں وینیلہ ایسنس اور فوٹ کلر کیونکہ اگر ہم ڈیفرن سٹائل بنا رہے ہیں تو فوٹ کلر بھی ہمیں ریکوائیڈ ہوگا تو میں نے لیا ہے چوپر آپ اس میں کچھ بھی لے سکتے ہیں بلنڈ کرنے کے لیے آپ بلنڈر بھی یوز کر سکتے ہیں تو چوپر میں میں نے ڈالا ہے اس میں 200 گرام بٹر اور اس کے بعد میں اس کو بہت اچھے سے بیٹ کر لوں گی اور پھر نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے سے یہ بیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر پورڈر شگر ون ان ہاف میجرین کپ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ ہم نے ڈالی اس کے اندر پورڈر شگر اور اگین ہم نے اس کو بلنڈ کرنا ہے بلنڈنگ اس میں آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایگ یوگ اور تھری ایگ یوگ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور پھر اگین ہم اس کو بہت اچھے سے بلنڈ کریں گے اور مکشر ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ونیلہ ایسنس آپ کسی اور قسم کا ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو ایگ کی سمیل ختم کرنے کے لیے ایسنس پیسٹ ہے جو میدہ لیا تھا ہم نے تین عدد میجنگ کپ میں دے کے اندر ہم تین ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں کون فلور اور اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر اپشنل ہے اگر آپ ڈالیں گے تو اچھا ہے نہ بھی ڈالیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس سے فلفی سے وہ بہت اچھے بسکٹس بنیں گے اور اس کو بھی ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک عدد لینی ہے باول اور جو مکشر بنایا تھا وہ تمام مکشر جو ہے ہم نے اس باول میں آہستہ سے ڈال دیا ہے اور پھر سپون کی مدد سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جو آپ نے میدہ اور وہ جو مکشر تھا وہ آپ اس میں ڈال کے بہت اچھے سے مکس کیجئے گا جتنا سلولی آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کا ریزلٹ اتنا ہی اچھا آئے گا ایک ساتھ ڈالنے سے وائٹ کیجئے گا اگین میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ساتھ مر ڈالے گا اس کے بعد جو ہے ہمارا پروسیچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بسکٹس کی دو آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بلکل بھی جو ہے اس میں ائر نہ رہے اور بلکل یہ دیکھیں ہماری دو بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو ہم رکھ دیں گے آلموسٹ 45 منٹ کے لیے 45 منٹ کے بعد میں نے جو ہے اس کو ڈیوائٹ کر دیا اور ہافڈو کے اندر میں نے ڈالا ہے کوکو پورڈر 2 ٹیبل سپون اور اس کو میں اگین بہت ہی اچھے سے مکس کروں گی اور تو کوکو پورڈر مکس کرنے کے بعد یہ ہماری دو بے کو ریڈی ہو چکی ہے اور کوکو پورڈر کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لیا تھا اور ابھی جو پارٹیشن ہم نے سیکنڈو کا کیا تھا اس میں ہم ڈالیں گے کلر اور میں اس میں ریڈ ویلویٹ کلر یوز کر رہی ہوں لیکوڈ فارم میں ہاف ٹی سپون اور آپ کسی بھی قسم کا کلر یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ پورڈر فارم میں ہو یا پھر لیکوڈ میں اور یہ دیکھیں ہماری اس کے بعد ریڈ دو ہماری بے کو ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم جائیں گے نیکس ٹیپ کی طرف کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے تینوں دوز ہم نے ہاف جو من جو دو تھی اس میں سے ہاف میں میں کو کو پورڈر اور ہاف میں نے ریڈ ویلویٹ کلر ڈال دیا تھا تو یہ تین دوز ہماری بے کو ریڈی ہیں اب اس دوز میں سے ہم ایک دوز کو لے لیں گے اور اس میں سے ہاف میں کروں گے پیول کروں گے پھیومت میں ٹاکلٹ چپ اور چاکلٹ بسکٹ بنایں گے ہم اور یہ دیکھیں میں نے اس میں چاکلٹ چپ around دیا اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے میکس کرنا ہے ہماری چاکلٹ چپ وائے ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم جائیں گے نیکسٹ زیرا بسکٹ کی طرف اور زیرا بسکٹ بنانے کے لیے ایک چمچ ہمیں چاہیے ہوگا زیرا اور جو ہم نے ڈو میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے تو یہ زیرا بسکٹ کی ڈو بھی ہماری تیار ہو جائے گی اب ہم جا رہے ہیں تھرڈ کی طرف تھرڈ ہم نے ڈرائی آلمنٹو لیے تھے اور اس کو میں نے گرینڈ کر دیا تھا اور اس کو ڈو میں میں نے بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب جو ڈو تھی میری چاکلیٹ والی ہے اور چاکلیٹ ڈو کے اندر میں نے کیا کیا کہ ڈیری ملکی چاکلیٹ لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیا اور ایک کیوب کو لے کے میں نے بسکٹ کے اندر ڈو کے اندر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے ایک باول بنا لیا اور اس کو پھر پرس کر کے میں نے بسکٹ بنا لیا تو جب یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ اس کے اندر فلنگ ہو چکی ہے چوکلیٹ کی اور اسی طرح سے ہم تمام بسکٹس کو فل کر دیں گے اور فل کرنے کے بعد میں نے فوق کی مدد سے اس کے اوپر ایک اچھا سا ڈیزائن بنا دیا تاکہ ایک بڑا اچھا سا امپاک پڑے گا اس سے تو یہ دیکھیں ہمارا بسکٹ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اسی طرح سے آپ نے واقعی تمام بسکٹس بھی ویسے ہی بنانے ہیں تو چوکلیٹ چپ بسکٹ بنانے کے لیے میں نے یوز کیا ہے کوکی کٹر اور کوکی کٹر کی مدد سے یہ میں نے بیل کر کے تو میں نے کوکی کٹر کی مدد سے اس کو کٹ کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر جس کے پاس کٹر موجود نہ ہو تو کسی بھی بوٹل کا ایک کیپ لے کے اس سے میں نے یہ کٹ کر دیا ہے اور اس کو اب ہم بنائیں گے ایک اچھا سا سمائلی فیس اور سٹروکی مدد سے آپ نے اس کی آئیز بنانی ہے اور یہ دیکھیں جیسے میں بنا رہی ہوں اسے امیسے ہی آپ لوگ اس پر آئیز بنا سکتے ہیں بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے اور بہت خوش ہوں گے اس طرح کے بسکٹس دیکھیں اور آپ سمائلی فیس بنانے کے لیے آپ سپون یوز کریں سپون کی مدد سے آپ سمائلی اور سیٹ دونوں فیس بنا سکتے ہیں اب ہم اس کی جو آئیز ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ کلر کا فیلنگ کر دیں گے تاکہ ایک خوبصورت سا امپاکٹ پڑے اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی باول لے کے ریڈ کلر کی آپ نے اس کے اندر فیل کر دینی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے جو ہیں ٹرائ فوٹ کوکیز بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں نیکسٹ کوکی طرف اور نیکسٹ ہم بنا رہے ہیں کوکی گن کی مدد سے اور اگر آپ کے پاس آویل اپل ہے تو آپ بنائے نہیں تو آپ کوکی کٹر سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کی فلاورز بنے ہیں اور اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہم نے کوکی کٹر سے بنائے ہیں کچھ ہم نے کوکی گن سے بنائے ہیں اور کچھ بسکٹس کے اندر ہم نے چوکلٹ کی فیلنگ کی ہے تو اس میں ہمارے بہت سارے فلیورز آگئے زیرا بسکٹ بھی ہوگئے ٹرائی فروٹ بسکٹ بھی آگئے اور پلس سمپل جو بیکری بسکٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہم نے بنائے ہیں کلر کامبینیشنز کے ساتھ بھی بنائے ہیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مزے مزے کے بسکٹ ہمارے ریڈی ہیں بیکنگ کے لیے اور اب ہم اس کو بیک کریں گے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوون جو ہے وہ آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے ون فیفٹی سیلسیس پہ تھٹی منٹس کے لیے اور اوون ہمارا یہ ریڈی ہے تو اولموست ٹونٹی فائف منٹس کے لیے آپ نے ککیز کو اوون میں رکھنا ہے اور آن این آف پیچ میں آپ چیک کرتے رہے گا یہ دیکھیں کتنے مزے مزے کے ککیز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں کیونکہ بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلرز کتنے مزے کے لگ رہے ہیں کمبینیشن کلرز بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ککیز گھر میں بنائیں آپ کے مہمان آئے ان کو صرف کریں خود کھائیں بچوں کو دیں بچے انجوائے کریں گے اور سب گھر والے ان ککیز کو بہت انجوائے کرنے والے ہیں تو آپ لوگ ضرور ضرور میری ریسی پی ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے تو پلیس اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ